سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تاندرستی عطا فرمائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے صرف کومنٹس کے اوپر جو دوست ہمیں کومنٹس کرتے ہیں ان کے اوپر بات کروں گا اور سب سے پہلا تو مجھے یہ آپ سے شکوا بھی ہے اور گلا بھی ہے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلول کرتا ہوں میں شروع میں بسٹ میلا پڑھ لیتا ہوں اور اپنے تمام دوستوں کے لیے ایک دوا کرتا ہوں اس میں زیادہ زیادہ پانچ سے سات سیکنڈ لگتے ہوں گے تو بے شمار ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹس میں اس دوا کی وجہ سے مجھے زلیل کیا مجھے بہت برے برے کومنٹس کیا کہ یہ کیا تم مولانا بن جاتے ہو یہ کیا وہ کیا تو یار دیکھیں ہم مسلمان ہیں کاروبارباد میں ہیں کیا برا ہے آپ لوگوں کے لیے دوا مانگتا ہوں تو اس میں کیا ہے آپ مجھے جتنے مرضی دوایں دیں تو دوسرے نمبر پر مجھے آپ نے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیں جو بھی گاڈ فارمنگ کا جو بھی بزنس ہے جس کیٹاگری پہ بھی آپ اس کو کر لیں انشاءاللہ اس میں نفع ضرور ہے ہماری کیلکولیشن میں علاقے کے حساب سے خرید فروخت میں فرق اور ریٹس میں فرق ہمارے ضرور آ سکتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں ہر علاقے کا ہر شہر کا ایک اپنا ریٹ ہوتا ہے ہر نسل کا ایک اپنا ریٹ ہوتا ہے اور بعض کاتھ ریٹ کم زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں مال کی شاٹج آ جائے ریٹ بڑھ جاتے ہیں مال زیادہ آ جائے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں طلب رسط پہ تو اس کے اوپر ہمیں بڑی نوک جوک کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بے شمار جو دوست ہیں وہ اتنے برے برے کمنٹس کرتے ہیں گلی کلوشتہ کھا جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ اپنی رائے دیں ہم جو دوست ہمیں اچھے چھے کمنٹس کرتے ہیں ان کی بات اچھی ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر پوری پوری ویڈیو بناتے ہیں تو یہ ایک مصبت چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسرے بندے کو ایک اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بجائے ایک تو چلو ہم سے میں مان لیا ہم سے گلتی ہو گئی اوپر سے آپ نے آ کے اس کے اوپر گلی گلوشتہ شروع کر دی تو یہ تو کوئی مناصب بات نہیں ہے تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں آپ اسلامی بھائی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گلی گلوشت سے دوسروں کو بھی منع کریں خود بھی دور رہیں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی بندے کو برا بلا گئے ٹھیک ہے گلتی کی نشاندہ ہی کریں میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں ہو جاتی ہے گلتی ہماری کلکلویشن میں یا جو لوگ ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں بنا کے جس طرح کہ ہم میں نے دیکھا ہے کہ کئی ہم فارمر سے جب ملتے ہیں جا کے خاص کا جو گوڈز کے فارمر ہوتے ہیں تو یہ باس کسی یہ بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں کیا کریں پھر ہم اگر ہم ان کی اریجنل وائس کو میوٹ نہ کریں اس کے اوپر ہم اپنی ڈاکومنٹری بناتے ہیں اگر ہم اس کو ویسے اپلوڈ کر دیں تو وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے آپ ایک پرسنٹ بھی اس کو نہیں مان سکتے کیا بھی ایک آدمی کہہ رہا کہ میری بکری تیس کلو دودھ دیتی ہے ایک دن کا تھلٹی کے جی بکری کا وزن بیس کلو ہے دودھ وہ تیس کلو دے رہی ہے تو اس طرح کے لوجک ہوتے ہیں پھر وہ اتنی اس کی اماؤنٹ ہوتی نہیں جتنی وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس کی جو نا اتنی ہم نے خریدی ہے اتنا ہمیں مل رہا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیمرہ لے کے آئے ہیں پتہ نہیں اب پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا ہے تو دیکھیں یہ سارا آزالہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا کہ ہم جان بوجھ کے لوگوں کو بے واقف بنا رہے ہیں ایسی بات بلکل نہیں ہوتی میری جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں جتنے میرے سبسکرائبر ہیں میں ان کو اپنے فیملی میمبرز کی طرح سمجھتا ہوں میں ایسی سمجھتا ہوں جیسے میں نے خود ہی کاروبار کرنا ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں ان کو صحیح ڈیٹا پروائیڈ کروں گا صحیح ملومات دوں گا ان کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے اچھی بات کروں گا اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کروں گا اخلاق سے گری ہوئے جواب نہیں دوں گا تو آپ سے میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو دوست ہیں جتنے بھی ہیں اور جہاں جہاں سے بھی ہیں میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم فرمائے آپ کو تندرستی دے آپ کو ایمان دے تو میں امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست ہیں وہ اس بات کے اوپر ضرور خیال کریں گے میرا ساتھ بھی دیں گے مجھے اچھے چھوی کمنٹس کریں گے مجھے بتائیں گے تارک بھئی یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں یہ اس کو دیکھ لیں میں اس کو دیکھوں گا گالی گلوچ کی یہ کوئی مناسب نہیں ہوتی کہ ہم بھی آپ کو آگے سے دیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوتی آپ اس سے بچیں تو دوستو آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو ہماری پسند آئے تو اس کو اپنے فیس بک میں ویڈس اپ میں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو ہم ویڈیو بنانے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اپنا کام چھوڑ کے میرے اپنے میرے فیملی کاروبار ہے ہمارا اس میں ہمارا سارا سارا دن ہمارے چوبیس گھنٹے ہم مصروف ہیں لیکن میں اپنی انتہائی مصروف ترین جو میرا ٹائم ہوتا ہے اس میں سے بھی میں جب بھی ٹائم ملتا ہوں میں باہر جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں ان کی ویڈیوز بناتا ہوں پھر آ کے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ میں سب کچھ کرتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بھی ذرا خیال کریں میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں کو میری آج کی جو ویڈیو ہے میری ریکویسٹ ہے ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے